اب آپ کے پاس ایک ہی رہ گیا ہے مولانا عساق آپ کے نزید صرف ایک علم دیکھے گئے ہیں وہ اخلاف تو ملوکیت کا علم بس اور آپ نے اس پہ مولانا عساق صاحب پہ اس قدر ظلم کمایا ان کا نام لے کر کے کہ آپ کا ہر آدمی اس چسکے میں جو انہوں نے آخرت پر گفتگوئیں کی جو انہوں نے رسول پر گفتگوئیں کی جو انہوں نے تبلیغ پر گفتگوئیں کی جو پندرہ روزہ تحریک اسلامی کے اجتماع میں گفتگوئیں کرتے تھے جو دروس انہوں نے جا بجا دیئے وہ آپ کو کہیں بھی کسی آدمی نے مشہور نہیں کیے کسی نے ان کو سنائی نہیں یعنی ایک آدمی کے سال کے اندر بارہ خطبے چھ آٹھ خطبے یا نو خطبے ہوتے تھے تو وہ باون خطبوں میں سے آٹھ آپ نے سن لیا اپنی مرضی کے اور باقی جو چھالیس یا چھوالیس خطبے بچے تھے وہ آپ نے کہا ہر سال کے اس نے بھونگیاں ہی ماری تیس سال اور اس نے کیا کیا اور بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے استاد کو اس طرح سے متعارف کروایا یہ میرے استاد کی پہچان نہیں تھی کہ فقط اہلِ بیعت کیا تعارف کراتے یہ پہچان نہیں ہے وہ جو توحید پر گفتگوئیں ہوئی تھی وہ جو آدمی کے احتساب پر گفتگوئیں ہوئی تھی وہ کہاں گئی وہ محاذ میرے پاس آ گیا میں اس محاذ پر دو دو گھنٹے آپ سے بات کرتا ہوں شکر کرے میں دو گھنٹے میں میں تو وہ بھی دن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات پر صبح ہم نو بجے بیٹھے اور رات کو گیارہ بجے اٹھے وہ بھی مجھے یاد ہیں آپ کو یہ کچھ نہیں پتا آپ قوم کس طرف لگا دیا گیا کبھی آپ سیاسی گفتگو میں انوالو ہیں کبھی آپ کسی کھلاری کی گفتگو میں انوالو ہیں کبھی آپ دینی گفتگو کے اندر مذہبی بحث میں نے کبھی کی ہی نہیں کیونکہ فالتو اکل مجھ میں تھی ہی نہیں مولانا صاحب عساق صاحب مجھے ایک بات بتائی میں نے کہا مولانا صاحب حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ کیا تھے شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ دو آدمیوں کی محبت میرے دل سے نہیں جا سکتی مجدد الف ثانی وہ بڑے ہیں نا میرے نظیر میرے دو مجدد ہیں سب کے اپنے مجدد ہیں میرے اپنے لاک برا کہیں مجھے کہیں کہ وہ دونوں گستاق ہیں یہ ایک امام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ اولاد کیا کرتی ہے مجھے اس سے کوئی گرز نہیں ان کا باپ کیا کرتا تھا مجھے کوئی گرز مجھے صرف امام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ سے گرز ہے نہ ان کی اولاد سے نہ ان کے پیروکاروں سے نہ نجلیوں سے نہ ان کے شارہین سے مجھے کسی سے کوئی گرز ہی نہیں ہے جیسے صرف مجھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے گرز ہے مجھے ان کے شہیلتوں سے کوئی گرس نہیں ایک ایک حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دونوں آدمی توحید کے پرچارک عملی باتیں نہیں کی بات نہیں کی نہ 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 باتیں نہیں کی اس لیے میں جو دار السلام کی باتیں کرتا ہوں میں بھی بات نہیں کر رہا میں عمل کی بات کرتا ہوں میری زندگی ہیں وہ دونوں میں انسپائر انسپائرڈ ہوں کھلے عام کہتا ہوں جو مرضی کوئی فتوہ لگانا چاہے لگائے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حلا دلی کے انتہائی خراب مرہٹے چڑے آئیں سکھوں نے ادھر اٹھارہ سو پورا پنجاب قبضے میں کر لیا اور شاہی مسجد کے ادھر استبل بنا لیا یہ آپ جس علاقے میں بیٹھے یہ گنڈا سنگھ کا علاقہ ہے ہری سنگھ فلانا سنگھ اس کا سنگھ سکھ یہ چھوڑ گئے سکھ یہ کر گئے سکھوں کے باپ کی جائدات تھی یہ پورا ملک ہل کے رہ گیا نادر شاہ ادھر سے چلا آئے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اس کو نادر شاہ کو دعوت دیتے ہیں ہمیں شاہب دالی کو لکھتے ہیں کہ آؤ دلی کے حالات خراب میں ہمیں کچھ کر کے دیکھیں ملک میں انتشار پورا ملک ہل گیا اور شاہ صاحب نے دیکھا کہ دربار کے اندر ایک بحث چل رہی ہے بحث کس بات پر ہو رہی ہے بحث یہ ہو رہی ہے علماء آپس میں لڑ رہے ہیں اور شاہ صاحب وہاں سے کہا گزر ہوا حاضر ہوئے کسی بات پر تو علماء کی آپس میں بحث ہو رہی تھی کہ اللو کھانا حلال ہے یا حرام ہے اللو کھانا حلال ہے یا حرام ہے آئے دن یہ بحث ہیں کنزیر کا دل لگانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے پھر سے گئے نا کافروں کا تو کام ہے شوشہ چھوڑنا امت کو اس کے پیچھے لگانا اور آپ شوشہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں پھر بھی تحقیق تو ہونی چاہیے پھر بھی تو تحقیق ہونی ہے اور آپ ریٹنگ لینے کے لیے میدان میں اتر کے کہتے ہیں لگ بھی جائے تو کیا ہے حضر شاہ صاحب کی صاحب بیٹھے باس ہو رہی دل لٹ گیا پنجاب کی بیٹیاں جو ہیں ان کے ساتھ بدکاریاں ہو گئیں سکھوں نے سکھوں سے چینہ ہے نا پنجاب اس کا بدلائی دوں نے لیا مسلمانوں سے انیس سو سنتالیس میں ہم سے کہ تم نے ہمارا یہ چینہ تھا اور ہم تمہاری بیٹیوں کے ساتھ یہ کچھ کریں گے غیرت کہاں گئی مسلمانوں کی تو حضر شاہ صاحب جب گزرے تو بہت اس بات پر ہوگی کہ اللو کھانا حلال ہے کہ حرام ہے تو وہ ایک آدمی نے حضر شاہ جسی کو رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو کہا شاہ جی کیا تو مزاق شاہ صاحب نے جملہ کہا لوگ تو ہس پٹتے ہیں نا میرے اندر اس کے لئے غم کی بات ہے میرے شاہ صاحب کیسے غمگین ہوئے ہوں گے ہاں تو انہوں نے کہا شاہ جی یہ اللو کے بارے میں آپ بھی تو عالم ہیں بتائیں تو صحیح کہ یہ ہے کیا شاہ صاحب نے کہا میں اللو کی بحث میں پڑتا ہی نہیں تم دونوں اللو میں اللو کی بحث میں پڑتا ہی نہیں ان اللووں نے اس ملک پر بات کر دی ہر شاہ پہ اللو بیٹھا ہے انجام میں گلستان کیا ہوگا ہر شاہ پہ اللو بیٹھا دیوبندیوں کی شاہ پہ اللو بیٹھے وہابیوں کی شاہ پہ اللو بیٹھے شیعہ کی شاہ پہ اللو بیٹھے سنی کی شاہ پہ اللو بیٹھے محبان اہل بیعت کی شاہ پہ نواسب کی شاہ پہ اللو بیٹھے ہیں جماعت اسلامی میں اللو بیٹھے ہیں تجزیم اسلامی میں اُللو بیٹھے ہیں تحریک اسلامی میں اُللو بیٹھے ہیں دعوت اسلامی میں اُللو بیٹھے ہیں مرید کیسے اُللو آتے ہیں ملتان شریف سے اُللو جاتے ہیں یہ ہو کہہ رہا ہے اس ملک کے اندر آپ کو کوئی تنبیق کرنے والا نہیں قرآن مجید میں آتا ہے کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا کس پاس سے ڈرانے کے لیے احتساب کے دن سے ڈرانے کے لیے کوئی نہ آیا تھا کون ہے جو اس وقت آپ کو ڈرا رہا ہے کون فنزر نبی اٹھئے اور ان کو ڈرائیے کون آپ کو ڈرا رہا ہے کس کا علم آپ کے اندر خشیت بھر رہا ہے آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں خواہشات نفس نہ پوری ہوں تو وضائف پڑھتے ہیں آپ خواہشات نفس نہ پوری ہوں مشوقیں اور مرد مشوق اور عورت مشوق آپ کو نہ ملیتے ہیں آپ تحجد گزار ہو جاتے ہیں نہ خدا خوف خدا نہیں آپ کے اندر یہ احتساب نے آپ کو اٹھایا نہیں آپ دردر جا کے پیروں کے مزاروں پر ان زندہ پیروں سے بھی مانگتے ہیں یہ امیدے لگاتے ہیں اپنے دل کا سکون اور قرار تلاش کرنے جاتے ہیں وہ مسلوں میں ہیں وہ تنہائیوں میں ہیں وہ رات کے پچھلے تہر میں یہ مراقبے یہ وضائف نیم شبی تیری خودی کے نگے با نہیں تو کچھ بھی نہیں اقبال نے کہا اقبال نے کہا یہ تم مجھو مراقبے کرتے ہو وضائف پڑتے ہو تیری خودی کے نگے با نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ تذکیہ ہے نفس کیلئے آپ کا راکتوں کو اٹھنا تذکیہ ہے نفس کیلئے قرآن کو تلاش کرنا خدا کی کتاب کی طرف بے ساختہ ہاتھ بڑھنا جیسے موبائل کی طرف بے ساختہ کر موبائل بھول جانے پہ جس طرح خوف آتا ہے اور بھاگ تو پیچھے کی طرف اور فون کرتے کہ یار سنبھال کے رکھنا اور ڈریوروں کو بگاتے کو جا کے میرا موبائل لے آؤ اور یہ کر دو اور وہ کر دو کوئی کتاب کبھی بھولا کہ یار میرا قرآن رہ گیا گھر میں تو آپ میرے قرآن پیچھے بھیج دو اہلیہ کو کبھی فون گیا بیٹے کو گیا کبھی عورت نے شوہر کو کہا میں آپ سے یہ فون پہ بات کرتی ہوں آتے وقت میرا مترجم قرآن شریف جو ہے وہ لانا نہ بھولیے کبھی آپ کی بیٹی میں کسی نے آپ کو فرمائش کی پاپا مجھے ریاض السالحین چاہیے ابو جان بیٹے کا فون بلوگ المرام کہاں کہاں سے ملتی ہے میں جو گندگی کا بھرا ہوا آدمی ہوں مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے طہارت کس طرح اختیار کرنے کوئی بیٹی نے کوئی بیٹوں نے آپ سے کتابیں منگوائیں اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے آپ لاکر دیں گے نہیں وہ آپ کو تو آپ پھر کس طرح سے دین کی گفتگو کریں گے دین پر اس سے زیادہ مجھلومیت کا کبھی وقت نہیں آیا